سورج پوری آب و تاب کے ساتھ شمکنے لگا ہیٹ ویفی لہر کا آج آخر دن لاہور میں درشہ حرارت پینتالیس سے پچاس ڈگری تک جانے کا خدشہ دادو نواب شاہ مونچو دڑوں میں پارہ اکاون سینٹی گریٹ رہنے کا امکان سکھر میں پارہ پچاس سینٹی گریٹ کو چھونے کی توقع بہاول پر ارتالیس پنجاب کی کئی اسلامیں درشہ حرارت پینتالیس ڈگری رہنے کی پیش کوئی پشاور تینتالیس اسلام آباد میں بیالیس تک مہنشنے کی توقع کراچی میں سورج آج پھر کہہ اٹھائی کا شہر قائد میں پارہ چھتیس چکری رہنے کی توقع شدت بیالیس محسوس کی جائے گی مہرین کی شہریوں کو گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلنے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہدایت جاری شدید گرمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ عوام کا گرمی سے برا حال شورٹ فال چہہ سار میگا وارڈ سے بھی تجاوز کر گیا بجلی کی طلب چھبیس ہزار تین سو میگا وارڈ مجموعی پیداوار ساڑھے بیس ہزار میگا وارڈ ہے شہری علاقوں میں آٹھ سے دس اور دہی علاقوں میں دستے بارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ دھو بھر کر دیا کراچی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ لیاری لیاکت آباد اور دیگر علاقوں میں سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہری کہتے ہیں ہزاروں روپے بل جمع کراتے ہیں بجلی پھر بھی نہیں آتی سرکاری کارپروشنز کے نجھکاری ضروری معشرت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناکسیر ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان سے مذاکرات کا اعلامیات جاری کر دیا کہا پاکستان میں امارات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے اہداف پر مکمل عمل درامت ہونے سے نئے کرز پروگرام کو سپورٹ ملے کی آئی ایم ایف مشن کی پاکستان کی محشت میں مستحکم گروہد کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا منفی رجھان ہنڈرڈ انڈیکس نے چہہتر ہزار کی حد کھو دی انڈیکس تین سو سنتیس پوائنٹس کمی سے پچھتر ہزار چھے سو پنتالس کی سطح پر ٹریٹ کرنے لگا انٹرو بینک میں ڈالر چھے پیسے سستہ دو سو اچھتر روپے پندرہ پیسے کہو گیا اسلام آباد میں ڈاکوں نے غیر ملکیوں کو بھی نشانے پر لے لیا اسلام آباد کے سیکٹور ایپ سکس میں غیر ملکی خاتون سے لوٹ مار دو افراد جالی پولیس اہلکار بن کر خاتون سے پانچ سو پاؤنز اور کچھ یوروز لے کر فرار دونوں نے چیکنگ کے بہانے خاتون کا پرس چیک کیا نگتی نکال کر فرار ہو گئے آئی نائن میں بھی ڈاکو امریکی فیملی سے موبائل فون اور نتیج چھین کر لے گئے سردار تنویر الیاس کو رہائی ملکی ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کرنے کے کیس میں زمانت منصور ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سردار تنویر الیاس کو رہا کرنے کا حبوں ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچال کے جمع کرانے کی ہدایت کرغستان سے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جاری خیبر پختونخواہ حکومت کی چوتھی پرواز دو سو پچاسی طلبہ کو لے کر پشاور پہنچ گئی انتظامیہ کا کہنا ہے تمام طلبہ کو ابائی لاکھوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کی پروازوں میں آپ تک ایک ہزار ایک سو سنتالیس طلبہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں چہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ بائی لاکھوں میں سب ارتخاق نماز جناسہ میں فوجی افسران شہدہ کے لوہکین اور اہل علاقہ کی شرکت ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے ہماری قربانیاں ہمارے عظم کو مزید توقع دیتی ہیں مسلح فوج ماتر وطن سے دہشتگردی ختم کرنے کے لیے پروازم ہیں دونوں پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن میں شہید ہو گئے تھے بھارت کی آبی جاریحت نہ رکھی دریائے ستلش میں پانی چھوڑ دیا قصور کے کئی دہاتوں میں لڑ جاری کر دیا گیا پانی کی ستہ چار سے دس پر تک پہنچ گئی ستلش میں تغیانی سے دفاعی بند ٹوٹنے کا خطرہ پانی کے تیز بہاؤ سے بند کئی مقامات سے کھٹاؤ کا شکار مزرشتہ سال بھی بھارتی آبی جاریحت سے پینتیس سالہ تاریخ کا بدترین سلام آیا تھا سورج آج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا اور فلکیاتی سوسائٹی نے پیش کوئی کر دی پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے قبلہ رکھ کا تائم کیا جا سکے گا موسیقی